کیوں نہیں انہوں نے حکومت کے موں پر کہا کرونا 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 کی خاطر احادی فیرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی انٹرنیشنل خیانت کے خلاف رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں دیسویں سالہ نافہ میں تین کورس میں حسینی پرچم بلان کرنے کے لیے ڈاکٹر جلالی صاحب کا قرآن سنت کے حقائق سے لبریز احتیاط اور توقع ساتھ ساتھ کے ٹاپک پر ایک تاریخ ساز لیکچر اپنے بیگانوں سب کے لیے چشم کشاہ دلائل ان لوگوں نے امریکی گھٹروں سے نکلے ہوئے کیڑوں کی بدبودار باتیں تو سن لیں مگر ماہ مدینہ کے لبوں سے نکلے ہوئے کوثر و تصنیم سے مقدس آپ گینوں کی طرف بھی نہیں دیکھا محض فہم پر شریعت میں تبدیلی طبیبوں کے کہنے پر تم سرکار کی حدیث چھوڑ رہے ہو اور طبیبوں کے کہنے پر سوشل ڈسٹنس پر نمازوں کے فترہ دے رہے ہو یہ چار لائنیں پوری اسلامی دنیا کا دھارہ بدل سکتی تھی یعنی عام بندہ بھی کہہ رہا ہے تو دیکھو جی سامنے کوا تو گر رہے ہو تو بچنا ہی چاہیے نا تو پھر اس لیے مسجدیں بند کر دو فرق ہے دونوں باتوں میں سامنے گمے کا ہونا سامنے آگ کا ہونا جس جگہ بیٹھے ہو اس مکان کو آگ لگ جائے مازاللہ وہاں سلسلہ آ جائے وہاں سے دور جانا یہ اور معاملہ ہے اور کرونا سے جر کے مسجدیں بند کرنا یہ اور معاملہ ہے توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ پنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا بیماری کس کی حکم سے آتی ہے شفا کس کی حکم سے ہے اللہ نے فرمایا دونوں ہی میرے حکم سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت خوبصورت سوال کیا فرما فما یسنا الاتبا پھر یہ ڈاکٹر کیا کرتے فرما یہ فائنل ہے آتی بھی میری طرف سی ہے جاتی بھی میرے کہنے پہ ہے اور درمیان والا کام بھی فضول نہیں تلوار پہ ہاتھ مار رہا ہو اس کی دھار پہ اور کہے میرا توقع بڑا ہے نہیں کٹنے سامنے گمہ ہے گرنے والا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ پیچھ ہٹ یہ کہتا ہے نہیں مرنا ہے تو مرنا ہے نہیں مرنا تو نہیں مرنا تو شریعت کہتی ہے اب ایسی بات کرنا اس کے لیاتے حرام ہے رب کہنا ہے بھلا تلکو بیعیدیک ملتا لوگا وہاں روزی کے مسئلے پر جب اسباب پہ پروسہ نہیں کیا یمن والوں نے تو رب نے کہا یہ کوئی توقع نہیں سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق کھانی لے گا توقع انسان کو میٹھی نیند سلاتا ہے بڑے بڑے لوگوں نے خانتے کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہ جاؤ گے تو بیماری لگ جائے گی بیماری سے بچاؤ کے لیے نہیں لوگا اگر بھاگو گے تو کیا ہے فرما یوں ہے گناہ کبیرہ جیسے کافروں کی فوج سامنے ہو اور کوئی دوڑ لگا کے بھاگ جائے جو اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وہ تاؤن جب گھر میں آ جائے تو کیوں نہیں بھاگنے دیتا فرارم منہو تاؤن اور موت سے ڈر کے بھاگ نہیں سکتے تو یہاں بھی آنی ہے وہاں بھی آنی ہے اور گوسری جگہ کسی کا جا کے تعاون کرنا ہے مدد کرنی ہے تو پھر جانے کی اجازت بھی دی گئی وہاں جو جانے سے روکا تھا سرکار الوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں تھا کہ جراسیم چمٹ جائیں گے اگر چلے جاؤ گے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننے ابی داود میں آپ کی یہ حدیث موجود ہے مجزوم کا ہاتھ پکڑا جس کے لحاظ سے وہ چھے فٹ جو ہے وہ لوگوں نے داستانے بنائی ہوئی ہے اس حقمت کو سمجھانی جو سرکار فرما رہے ہیں اگر اس لیے فرمایا تھا کہ مجزوم کو نہ دیکھو اس لیے فرمایا تھا کہ فررو من المجزوم فرارا کا من الاسد کہ یوں اس سے دور ہو جاؤ جیسے شیر سے دور ہو جاتا ہے یا اس کی طرف لا قدیم النظر اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو یا کتنے خود کو دور ہو اس بیس پر اگر یہ تینوں احادیث تھیں کہ قریب وہ آئے گا تو پھر بیماری لگ جائے گی تو پھر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بٹھا کے اللہ کی حکم ولا تلقوبی عیدیق ملت تحلقہ کی خود لا برزی کرنا چاہتے تھے پھر رب فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور مجزوم اور بیمار کو ساتھ بٹھانا ہلاکت ہے دوسرے نکتہ نظر کے مطابق وہ جو تین احادیث غلط مقبوم میں جو لوگوں نے بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوڑی کا مرض مریض کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا اپنا جو قصہ تھا پلیٹ اور برطن ہاتھ پکڑ کے اس کا اس کے اندر ڈالا پھر فرمایا گل کھا تو مجزوم ہے اس کو مرض ہے فرمایا اسے میرے پاس یہ ہے سنت کا یا تم میرے ساتھ کا اس طرح کی ہم درجنوں حدیثیں پیش کر سکتے ہیں کس قدر مینار کو کومہ اور کومے کو مینار بنا کے پیش کیا گیا ڈاکٹر کہتے ہیں چھے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ آزم مفتیان یا ان کے نیچے والے یہ شروع سے پہلی ایٹ غلط ہے جب حکومت نے کہا تھا فاصلہ ہونا چاہیے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بات سو فیصد غلط ہے اس جگہ لیٹے یہ سارے دو قانون ایک ملک میں چلائے ہوئے ہیں ایک پاکستان نہیں دو پاکستان روافظ کے لیے اور حل سنت کے لیے اور کیوں نہیں انہوں نے حکومت کے موں پر کہا کہ یہ جس بیس پہ تم مسجدیں بند کرنا چاہتے ہو جمعہ بند کرنا چاہتے ہو جس بیس پہ سوشل ڈسٹنس نمازوں کے جماعت کے اندر کر کے شیطانوں کو داخل کرنا چاہتے ہو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے اپنے امام کے فتاوہ رزویہ کے چوبیسویں جلد کے چار صفے بھی نہیں پڑے یہ قانون ہے ایک ہوتا ہے آدھی سبب ایک ہوتا ہے وہمی سبب تو جہان جان کو آدھی سبب کے ذریعے موت کا خطرہ ہو شریعت وہاں سے چلے جانے کی اجازت دیتی ہے اور جہاں صرف وہمی سبب کا خطرہ ہو وہاں شریعت ڈٹ جانے کا حکم دیتی ہے دو طرح کی اسباب ہیں یعنی سامنے کمہ ہے اب وہاں کوئی کہے میں نے گرنے گرنا ہے میرا توقل ہے ہم کہیں گے یہ حرام ہے گرنا چونکہ کمہ میں گرنے سے موت کا آنا یہ سبب آدھی ہے آگ لگی ہوئی ہو کوئی کہے مجھے کچھ نہیں ہوتا میں نے گرنا ہی گرنا ہے ہم کہیں گے رکو اور رکو اس کو کیونکہ یہ آگ موت کا سبب آتی ہے شیر کھڑا ہو اور یہ اس کے سامنے اس کے موں میں ہاتھ دینا چاہتا ہے ہم رکیں گے کہ یہ موت کا سبب آتی ہے تلوار سامنے رہا کہ کوئی کہے میں نے ہاتھ مارنا ہے ہم کہیں گے ولا تلکو بھی آئید اگلت تعلقہ یہ کٹ جانے اور مقصان کا سبب آتی ہے مگر خدا کی قسم ہزار ہاتھ دلائل کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں یہ جس موضوع میں ہم ہیں کرونا یہ موت کا ہرگز سبب آتی نہیں ہے اس سے بڑا حملہ جو تاؤن کا تھا اسے بھی شریعت نے سبب آتی نہیں بنایا سرکار فرماتے ہیں تیرے گھر بھی اگر کوئی مریض ہو گیا تو نے پھر بھی نہیں بھاگنا آگ لگے گھر میں بھاگ جا زلزلہ آئے بھاگ جا مگر گھر میں تاؤن آئے تو ڈٹ جا حکومت نے انہیں استعمال کیا ہم نے انٹی کرونا سیمینار گیا تھا اور ملک پہ ایف آئی آر کٹی تھی اور کٹی بھی انہوں نہیں تھی جو پولیس والے بیٹھ کے پہلے سنتے رہے تھے کہ جب واپس تھانے پہنچے تھے تو انہوں اوپر سے مکم تھا کہ ایف آئی آر ضرور کٹ نہیں اور حسینیت کی آواز دی جائے اگرچہ یزید روپ بدل کے آتے رہے ہوں نہ ہم نے سوشل ڈسٹینس کا کلمہ پڑا نہ مساجد بند کی نہ جمعہ بند کیا ڈاکٹر جلالی صاحب کا ایک بیان جو ہوا پوری دنیا میں وائرل اس کے پیچھے تھے قرآن و سنت کے ہزار ہادلائل جن کی آواز کو دبا دیا گیا پیجز اور آئیڈیز بلاک کر کے ان سارے لیکچرز کے لنکس ڈسکریپشن میں دے دیا گئے ہیں ڈاکٹر جلالی صاحب کے کمپلین لیکچرز سننے کے لئے یوٹیوب پہ توحید ٹی وی کا چینل سرچ کریں اور سبسکرائب کریں ٹی اے ڈی وی ایچ ڈبل ای ڈی سپیس ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام حلا رسوله الكریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل على اللہ فہو حسب صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم امین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآلہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ و عم نوالہ و عتم برانہ و عظم شانہ و جلہ ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ رب زل جلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے منور مقدس معتر لمحات میں آخری عشرے میں نعر جہنم سے آزادی کے لمحات میں ستائیس میں سالانہ فام دین کورس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے حضرت شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے آخری سانس تک ختم نبوت پہ پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور رب زلجلال جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں ہم سب کو نعر جہنم سے آزاد فرمائے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احتیاط اور توقل ساتھ ساتھ قرآن مجید ورحان رشید میں بار بار مومن کو اللہ پر توقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی احتیاطی تدابیر اور اسباب کے استعمال کا بھی حکم دیا گیا ہے یہ موضوع ایک قلیدی موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے لحاظ سے جو ایک عالمی فتنہ عبرا اگر امت مسلمہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے مقابلے میں اپنا موقف اپنا تھی حرمین شریفین سے لے کر حضر اور باقی بلاد اسلامیوں میں تو یقیناً امت مسلمہ کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی لیکن خشت اول چون حد میمار کج تا سوریہ میر ود دیوار کج میمار جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑی رکھتا ہے تو سوریہ تک بھی دیوار جائے تو ٹیڑی ہی رہتی کرونا وائرس کے لحاظ سے سب سے پہلی بات کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے اس نظریے کو شریع نکتہ نظر سے کنڈیم نہیں کیا گیا ان فورنز پر جن سے پوری امت کی ترجمانی ہوتی ہے ہم نے تو اللہ کے فضل سے اس پر درجن سے زائد خطابات کیے مگر چونکہ ہماری آواز کو روزانہ دبایا جاتا ہے اور روزانہ ہمارے پیج بلاک ہوتے ہیں تو اس حد تک وہ بات پہنچ نہیں سکی لیکن اجتماعی طور پر جو اصحاب فتوہ تھے ان کے غلط فتوہوں کی وجہ سے اور پھر غلط تشریحات جو حدیث کی کی گئیں اس وجہ سے امت کو بہت دھچکا لگا اور اب بھی اگر رجوع نہ کیا گیا اس غلطی سے واپسی کی طرف اور رجوع کی شکل میں سجدہ ساونا کیا گیا تو اس سے آگے بھی بہت سے ایجنڈ خطرناک ایجنڈ عالم کفر کے ہمارے خلاف موجود ہیں جن کا مقابلہ صرف شریعت کی قوت سے ہی کیا جا سکتا ہے نہ احتیاط سے انکار ہے اور نہ توقل سے انکار ہے توقل کا بھی حکم ہے احتیاط کا بھی حکم ہے لیکن جب دونوں کے لحاظ سے جو شریح حدود ہیں دائرہ کار ہے توقل کا اور احتیاط کا اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے خواہ توقل میں خواہ احتیاط میں تو اس سے پھر مسائل جنم لیتے ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکل جانے کی جگہ یعنی نجات کی راہ بنا دیتا ہے اسے کوئی گھیر نہیں سکتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا مَخْرَج جیسا طرح مین روڈ سے جو سڑک نکرتی ہے سعودی عرب یا عرب ممالک میں تو اس پر مخرج کا لکھا ہوتا ہے کہ نکلنے کی جگہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے ڈرنے میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ پر بروسہ ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ اس کے لئے مخرج بنا دیتا ہے ہزار محاصرے ہوں وہ پھر بھی نکل جاتا ہے اللہ اس کے لئے مخرج بنا دیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اور اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے روزی کا اس نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا یعنی کبھی ساری عمر میں چالیس پچیس سال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں سے رب مجھے روزی دے گا رزق دے گا اللہ اسے وہاں سے رزق دے دیتا ہے بشرتے کے وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہو اسی کے ساتھ فرما وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے پس اللہ اس کے لئے کافی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی یعنی حدیثِ قُسِّ میں اللہ کا فرمان ہے آنا عندہ وَنِ عَبْدِ بِي میرے بارے میں میرے بندے کا جو گمان ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں اگر وہ مجھے دور سمجھتا ہے تو میری رحمت اس سے دور رہتی ہے اگر وہ مجھے اپنے قریب سمجھتا ہے تو میری رحمت اس کو ہمیشہ سہارہ دیتی ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے توقل کس حد تک کتنا کوئی فائدہ لینے کے لئے یا کسی نقصان سے بچنے کے لئے یعنی ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ مثال کے طور پر فصل کاشت کرتا ہی نہیں اور کہے میں بڑا متوکل ہوں میری گندم تو چالیس پچاس بوری ہوئی جانی ہے چونکہ میں نے اللہ پر توقل کر رکھا ہے جبکہ جو اسباب اس نے اپنانے تھے وہ اپنائی نہیں نہ گندم اس نے کاشت کی نہ اس نے وہاں حل چلایا اگرچہ اللہ کی قدرت میں ہے وہ کن سے سب کچھ کر دے لیکن جو اسباب ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ویسے ہی کسی سے اس کو تیس بوری گندم دلوا دے لیکن جو اسباب ہیں اس کے مطابق اس کھیت سے جس میں کاشت کچھ نہیں کیا گیا وہاں سے پیداوار کیسے ہوگی تو رب زلجلال نے توقل سے پہلے اسباب کی دعوت بھی دی ہے اور ان اسباب کے لحاظ سے بھی ایک طویل بحث ہے کہ کون سے اسباب پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون سے اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید برحان رشید میں توقل کے ساتھ دوسری طرف اللہ یہ بھی فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْ تَحْلُكَ آپ نے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ آپ نے آپ کو قتل نہ کرو یہ دونوں آیات ہی فتوے میں حرمین شریفین کے مفتیوں نے بھی کرونا وائرس کے مسئلے میں لکھ کر حرمین شریفین کو بند کر دیا مساجد کو بند کر دیا ابھی تک مسجدیں بند ہیں یعنی یہ دبائی وغیرہ سب مکمل سیل ہیں مسجدیں اور یہ آیات ہی جامت العذر والوں نے لکھ کر کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور تم مسجد میں گئے کرونا لگ جائے گا ہلاک ہو جاؤ گے اللہ فرماتا ہلاکت میں نہ ڈالو لہذا مسجدیں بند کر دو اور یہ کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے تو یب جان ہی نہیں ہوگی تو پھر نماز کیسے ہوگی لہذا پہلے جان بچا یہ ایک بیانیاں بنایا گیا اور اس پر پھر آگے ساری بدعات خرافات اور شریع مخالفات جو ہیں وہ ان کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تھمنے کو نہیں اور رمضان اور مبارک کا آخری اشرہ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے اور آگے خدا نخواستہ عید کے لحاظ سے بھی سب کچھ سمیٹنے کی بات کی جا رہی ہے اور آگے حج تک خطرات جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں تو ہمارا یہ پروگرام احتیاط اور توقل ہم دونوں طرف سے جو قرآن و سنت میں اس کے دلائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں لیکن دونوں کی حدود ہیں اور دونوں کی حدود جب چھوڑی جائیں تو پھر قرآن و سنت کی خلاورزی لازم آتی ہے یعنی نتیجہ تن یہ ہے کہ یہ جو فتوہ دیا گیا سرسر غلط ہے لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ والی آیت یہاں نہیں فٹ ہوتی اور نا ہی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ الَتْتَحْلُقَ آیت پڑھ کے مسجدیں بند کر کی جا سکتی ہیں اور نا ہی جمعہ بند ہو سکتا ہے نا ہی تراوی اور نا ہی جو کچھ بند کیا گیا وہ ان آیات کو دلیل بنا کر بند کیا جا سکتا ہے اس سلسلہ میں بحث کے آغاز میں اسباب کو اختیار کرنا یہ توقل کے منافی نہیں اسباب اختیار کیے جائیں خواہ وہ اسباب فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوں خواہ نقصان سے بچنے کے لیے ہوں اتنا بھروسہ اسباب پر جائز ہے اور شریع طور پر عزم کو اختیار کرنا چاہیے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے سوال کیا قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعقلوها واتوکلو او اطلکوها واتوکلو جام ترمزی میں یہ حدیث شریع موجود ہے صحابی نے کہا جب توقل کا سبق سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑا تو کہا کہ میں اونٹنی کو باندھ کے پھر توقل کروں یا کھلی چھوڑ کے توقل کرلوں اعقلو کہا اعقلوها کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسی وہ سنگلی جو اس کو بھاگنے سے روکتی ہے دھنگا اس کو ماروں اس کو کسی کلے کے ساتھ باندھوں باندھ کے تو پھر اللہ پر توقل کروں کہ اب یہ نہیں جائے گی یا باندھے بغیر ہی میں توقل کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلوها وتوقل پہلے اسے باندھو اور پھر توقل کرو اعقلوها وتوقل یعنی اس کے اندر عمر کے سیگے میں پڑھیں گے باب افعال نہیں بلکہ مجرد اعقلوها وتوقل اسے باندھو دھنگا مارو یا جیسے بھی اور پھر ساتھ توقل کرو اب کائنات کے سب سے بڑے متوکل سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صرف نگاہ فرما دیں یا کسی امتی کو یہ فرما دیں کہ تیری اونٹنی کہیں نہیں جائے گی تو وہ کہیں نہیں جا سکتی بلکہ نسل در نسل آج تک بھی اس شخص کی اولاد کی اونٹنی بھی کہیں نہیں جا سکتی تھی اگر سرکار فرماتے لیکن یہ ایک طریقہ رائج کرنا تھا امت کا توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر تو پہلے باندھو اور اس کے بعد توقل کرو یعنی یہ جو امت کے اندر رائج دستور ہے اس کے لحاظ سے یعنی اپنی چیزوں کو گھر میں رکھو دروازہ لگاؤ دروازے کو تالہ لگاؤ توقل کرو اسباب کو اختیار کرو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یعنی نقصان سے بچنے کے لحاظ سے نقصان کے بچنے کے لحاظ سے توقل کا یہ سبب اختیار کرنے کا حکم دیا کہ باندھنا تمہیں نقصان سے بچا سکتا ہے حالانکہ اگر رب کا حکم ہے کہ اس نے بھاگنا ہے تو رسی روک نہیں سکتی لیکن آدھی اسباب کے لحاظ سے تم اسے باندھو اور باندھ کے توقل کرو دوسری طور پر یعنی دوسرے طرف فائدہ کے حصول کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو موقوفاً بیان کرتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب حج پہ آتے تھے یحجون ولا یتزودون حج پہ آتے تھے اور وہ زادے را ساتھ نہیں لاتے تھے کہتے تھے ہم متوقع لوگ ہیں اللہ کے مہمان ہیں رب نے کھلائی دینا ہے تو ہم کیوں یعنی اب تو ہوتل وغیرہ یا اس وقت تو یہ اسباب بھی نہیں تھے تو وہ نہ پیسے ساتھ لاتے تھے نہ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لاتے تھے اور کہتے تھے یہ جو ساتھ لاتے ہیں ان کا تو توکل پورا نہیں ہمارا تو اللہ پر توکل ہے جب ہم نکلے ہیں اللہ کے رستے میں حج کے لئے نکلے ہیں تو اللہ نے ہمیں دینا ہی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا کہ تم یہ جو راشن ہے زادے راہ ہے یہ گھر سے لے کے چلا کرو یعنی یہ توکل نہیں کہ تم اس حد تک آ جاؤ پھر آگے آ کے مانگنا شروع کر دو فَإِذَا قَادِمُ مَكَّةَ سَعَلُ النَّاسَ جب وہ لوگ یمن والے مکہ مکرم آئے جاتے تھے تو پھر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے ہاں ایک مرتبہ خواست کا توقل کا ہے اس کے لحاظ سے پھر ان میں سبر بھی اتنا ہے کہ وہ پھر مانگتے نہیں تو یہ پہلے تو توقل کی آڑ میں نکلتے تھے اور آگے آ کے پھر سبر نہیں ہو سکتا تھا بھوک ستاتی تھی تو سوال شروع کر دیتے تھے تو رب زل جلال نے حکم دیا تزویدو یعنی یہ کوئی توقل کے منافع نہیں ہے کہ گھر سے زادیرہ لے کے نکلنا گاڑی کے تیل کا معاینہ ٹائروں کو دیکھ لینا یہ اس طرح کی احتیاطیں یہ ساری چیزیں یہ توقل کے منافع نہیں ہیں وَتَزَویدو تم زادیرہ پکڑا کرو اختیار کرو اور بہترین زادیرہ تقویٰ ہے اور آگے سوال کروگے تو پھر تقویٰ کی خلاف ورزی لازم آئے گی یہاں پر زمناً جو خواس کا تقویٰ ہے وہ اس وقت ہمارے موضوع سے علیدہ ایک بحث ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو نارِ نمرود میں گرایا جانے لگا بلکہ منجنیق سے نکل چکے تھے اور آگ میں داخل ہونے والے تھے فضاء میں درمیان میں تھے اب کوئی سہارہ نہیں تھا بظاہر کیونکہ منجنیق سے تو اچھال دیے گئے ہیں آگے آگ میں درمیان میں تھے کہ سامنے جبریل علیہ السلام آگئے حلکہ من حاجہ کہ اے اللہ کے خلیل میرے ذمہ کوئی خدمت ہو تو بتاؤ میں جو کر سکتا ہوں رب کی دی ہوئی طاقت سے تو یعنی طاقت تو یہ بھی ہے کہ وہ آگ والی ساری جگہ کو جبریل پر مار کی الٹا کر دیں اور خلیل بچ جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا تم کون ہوتے ہو میری حاجت پوری کرنے والے یہ مطلب بنتا ہے کہ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم میری کوئی حاجت نہیں پوری کر سکتے حالانکہ ان سے مدد لے لینا جائز تھا چونکہ یفعلون ما یعمرون فرشتوں کی شان یہ بیان کی گئی جو رب کا حکم ہو وہی کام کرتے ہیں تو رب کے حکم سے ہی جبریل آئے تھے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے تھے اور رب ہی کی دی ہوئی حقمت کا مظہر تھے جائز تھا کہ خلیل مدد ان سے لے لیتے مگر وہ خلیل ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جبریل کون ہوتے ہیں درمان میں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے رَمَّا إِلَيْكَ فَلَا تجھ سے مدد چاہوں میں نہیں چاہوں گا اب کچھ لوگ ضمن اعتقادی طور پر بات آگئی اس پر بڑا زور دیتے ہیں جو وحبی عظم اور تم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو تو خلیل نے تو اس سے اگلا کام بھی نہیں کیا تو ہر ایک مقام خلیل پر تو نہیں ہے ان کا مقام اپنا تھا کیونکہ جب جبریل نے کہا کہ چلو مجھ سے نہیں مانگنی تو رب سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے یعنی میرے ذریعے سے اللہ کی مدد تمہیں پسند نہیں تو ڈیریکٹ اللہ کی مدد مانگو اللہ سے چونکہ اب چند لمئی ہیں آگے آگے ہے اور وہ بہت خطرناک ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی من سوالی علمہ بحالی کیوں اس سے مانگوں کیا اسے پتا نہیں میرا خلیل ہے حسبی من سوالی علمہ بحالی میرے مانگنے سے زیادہ وہ خود ہی جانتا ہے یعنی میں تب مانگوں جب اسے پتا نہ ہو تب ہر بندے کا تو یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے دعا بھی نہیں کرنی رب سے ہر بندہ نہیں کر سکتا تو جیسے اب دعا جائز تھی لیکن نہیں کی ان کا ایک مقام ہے ایسے ہی مدد لینا جائز تھا مگر ان کا ایک مقام ہے انہوں نے کہا میں نہیں لیتا تو اللہ کی مدد آ پہنچی تو یہ توقل کا ایک خواس کا انداز ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم سب متوکلین سے بڑے متوکل ہیں لیکن کائنات میں امت نے قیامت تک کے لیے جن امور کے ذریعے سے اپنی زندگی نبھانی تھی تو سرکار نے وہ امور رائج کیے یعنی یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائی استعمال کی یہ امت کے لیے ایک سنت بنانے کے لیے ورنہ دوائی کے اندر شفا کہاں سے آئی اگر رب نہ شفا دینا چاہے تو اصل تو شفا رب زلجلال کی طرف سے ہے تو سرکار کا توقل تو اجازت نہیں دے رہا تھا لیکن یہ کہ امت جب دوائی کے مسئلے پر آئے گی تو ان کے سامنے میری سنت ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب دوائی لی تو یہ کوئی توقل کے خلاف نہیں ہے عالی توقل جو ہے اس کے باوجود تسنین کے لیے سنت بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم امت کے لیے ایسے بہت سے مراحل کیے جس پر محدثین نے لکھا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں درجہ وہ عالی توقل کا ہی ملتا رہے گا امام غزالی نے اس سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب ممن رب یہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے اور بیماری کا علاج کیا ہے دونوں چیزیں بیماری کس کے حکم سے آتی ہے شفا کس کے حکم سے ہے اللہ نے فرمایا دونوں ہی میرے حکم سے ہیں اگر میں نہ بھیجوں تو بیماری نہیں آتی میں نہ لے جاؤں تو نہیں جاتی اس میں کسی گولی کسی جڑی بوٹی کسی دوائی کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے یہ سب میرے حکم پر ہے آتی بھی میرے حکم پر ہے اور جاتی بھی میرے حکم پر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم نے بہت خوبصورت سوال کیا فرما فما یسنا الاتبا پھر یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں طبیب کیا کرتے ہیں یہ طبیبوں کا سلسلہ پھر کیوں ہے یعنی پھر ان کے پاس جانا ناجہز ہونا چاہیے اور یہ طب کا عمل کرنا ناجہز ہونا چاہیے کہ جب یہ ہے فضول کام کہ بیماری آنا آنا بھی بیماری نے تیرے حکم سے ہے جانا بھی تیرے حکم سے ہے تو پھر طبیبوں کی دکان نہیں بند ہونی چاہیے طبیب بننا ہی ناجہز ہونا چاہیے طبیبوں کے پاس جانا ہی ناجہز ہونا چاہیے کہ ایک فضول کام بس ہونا وہی ہے جو رب نے کرنا ہے تو پھر آئے گی بھی رب کی مرضی سے جائے گی بھی رب کی مرضی سے تو پھر طبیبوں کا درمیان میں کردار کیا ہے فَمَا يَسْنَعُ الْعَطِبَّا یہ تین سو تین صفہ احیال علوم کی چوتھی جلد کا اس میں یہ مقالمہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فرما اس میں معاشرے کی اندر رہنے والے دونوں طبقے جو ہیں ان کا بھلا ہے طبیبوں کا بھی مریضوں کا بھی اور میری یہ حکمت ہے کہ میں بعض کو بعض کے ذریعے سے آپس میں جائنٹ کر کے معاشرے میں رکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے محتاج رہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حاجت تو کسی کے ذمہ ضرور ہوتی ہے ورنہ تو اگر کسی کی ساری حاجات یعنی خود ہی وہ درزیوں والا بھی کر لے کماروں والا بھی کر لے لواروں والا بھی کر لے کسانوں والا بھی کر لے خود ہی سب کچھ تو پھر کوئی کسی کو پلی نہ باندے کسی کے لیے کوئی رہ کے ساتھ سوسائٹی سیولیزیشن میں ایسا ہوئی نہ وہ ایک آدھا علیدہ ایک فلسفہ ہے تو رب زل جلال نے فرمایا میں نے یہ جو رکھا ہے نا سلسلہ اس لیے یکلون ارزاقہم کہ طبیب مریضوں کا رزق کھاتے ہیں یکلون ارزاقہم دوائی دیتے ہیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں ان کا روزگار یہ چلا ہوا ہے یکلون ارزاقہم ویتیبون نفوس عبادی اور فائدہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ میرے بندوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں یعنی جب کوئی حکیم ہی نہ ملتا ہو ڈاکٹر ہی نہ ملتا ہو معاشرے میں کسی گاؤں میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے یا کسی شہر میں ہسپتار ہی سارے بند ہیں اب شفا سے جو پہلا مرحلہ ہے مریض کے لیے اتمنان کا وہ تو دوائی ہے کہ اس کو بڑا سہارہ ہو جاتا ہے کہ میرا علاج شروع ہو گیا میرے مرض کا پتا چل گیا ہے یہ دوائی جو ہے وہ مجھے استعمال کروانا شروع کر دی گئی ہے اس کے رشتہ داروں کو اور اس کو خود بڑا سہارہ مل جاتا ہے کہ اب خیر ہے چونکہ دوائی مل گئی ہے علاج شروع ہو گیا ہے تو ربز الجلال فرماتا ہے ان کا یہ بھلا ہو جاتا ہے کہ ان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے وہ طبعاً خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ خوشی بظاہر ان کے ذریعے ملتی ہے ڈاکٹروں کے ذریعے طبیبوں کے ذریعے کہ دوائی استعمال کر رہے ہیں دوائی پر بھی ایک انسان کا کسی درجے میں بھروسہ ہوتا ہے تو اس بنیاد پر انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے حتی یہ ہے تقدیر حتی یتی شفائی او قدائی فرمائیے ڈاکٹر اور مریض آپس میں ان کو جائنٹ کر دیا گیا ان حکمتوں کے پیش نظر لیکن نہ ڈاکٹر کو پتا ہے میرے فیصلے کا نہ مریض کو پتا ہے میرے فیصلے کا ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے حتی یتی شفائی فرما دونوں آپس میں منسلک ہیں اور اس پر آگے معاشرے کے کئی سمرات مرتب ہوتے ہیں یہاں تک کہ یا تو میری شفا آ جاتی ہے یا میری طرف سے قضاء آ جاتی ہے تو فرمایا یہ ہے درمیان میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا فرما یہ فائنل ہے آتی بھی میری طرف سے جاتی بھی میرے کہنے پہ ہے اور درمیان والا کام بھی فضول نہیں اس کی بھی حکمتیں ہیں اور ان کو پیش نظر جو ہے رکھتے ہوئے پھر وہ دوائی استعمال کی جاتی ہے تو دوائی اس بنیاد پر یعنی استعمال کرنا خلاف شرع نہیں شریعت ہے اس میں سنت ہے فائدہ ہے جائز ہے مگر پھر بھی خواس جو ہیں سرکار ہی کی تعلیم سے پیدا ہونے والے توقل پر وہ ایسے درجے پہ فائز ہوئے کہ انہوں نے دوائی سے بھی انکار کیا مگر وہ جو پھر سبر کر سکے تو اب یہ صورتحال جو ابھی بحث کی گزر رہی ہے یہ جواز اور عدم جواز اور علیدہ علیدہ نصاب اور علیدہ علیدہ اوقات کے لحاظ سے یہ معاملہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو بیمار ہوئے تو آپ سے کہا گیا لَو دَعُونَ لَكَ تَبِيبًا کاش کہ آپ ہمیں اجازت دو تو آپ کے لئے ڈاکٹر یعنی حکیم تبیب کو بلا کے لے آئیں تو آپ نے فرمایا اَتْتَبِيبُ قَدْ نَزَرَ اِلَيَّ تبیب نے تو مجھے دیکھ لیا ہے یعنی مریدین کہہ رہے تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابہ تھے یا تابعین تھے کہ ابو بکر صدیق آپ اجازت دو تو ہم تبیب نہ لے آئیں بیماری دور ہو جائے گی آپ نے فرما تبیب نے تو مجھے دیکھ لیا اب لوگوں نے سمجھا شاید ہمیں پتہ نہیں تھا کوئی ڈاکٹر کوئی دوسرا ساتھ ہی لے کے آ گیا ہے تو انہوں نے پوچھا کیا کہا ہے تبیب نے تو آپ نے فرما وہ کہتا اِنِّي فَعَالُ لِمَا اُرِيد میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں یعنی تبیب سے مراد لے رہے تھے اللہ کی ذا کہ تم کہتے ہو تبیب نے نہیں دیکھا تبیب لے آئیں تبیب نے دیکھا ہے مجھے انہوں نے پوچھا پھر دیکھا ہے تو کیا کہتا ہے تو کہا وہ یہ کہتا ہے اِنِّي فَعَالُ لِمَا اُرِيد میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں لہٰذا میرا اسی پہ بروسہ ہے جب آپ نے یہ جواب دیا اس پر متوکلین سمجھ گئے کہ یہ ان کا ایک اپنی سپیشلائزیشن ہے تبکل کے اندر ورنہ جن کے نبی دوائی لے لیں امتی کیوں نہ لیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت میں کہ امت کے لیے سنت بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو ہیں صدیق اکبر اور عام بندہ ہو تو وہ کہہ کہ یہ عجیب دین ہے دوائی بھی نہیں لے سکتے باقی سارے دینوں والے دوائی لیتے ہیں اور ہمیں دوائی سے بھی روک دیا گیا تو سرکار نے سنت رکھی لیکن جو ایسے معاملات پورے کر سکتے ہیں اعلیٰ درجہ کا توقل ہے پھر ان کے لیے یہ جہت بھی سرکار ہی کہ طریقہ کار کے اندر موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے پوچھا گیا ما تشتکی کیا بیماری ہے کہاں درد ہے ما تشتکی آپ نے کہا زنوبی گناہوں کی بیماری ہے وہ اعلیٰ درجہ کے لوگ جنہیں دیکھنے والے بھی جنتی بن جائیں لا تمس نار مر آنی اور آ مر آنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا یعنی میرا صحابی بنا آگ اس کے قریب نہیں جائے گی جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی تو اتنے تقوی اور پارسائی والے لوگ لیکن آجزی ہے اور پھر آلہ تقوی ہے کہاں بیماری کیا ہونی ہے ابو دردہ کو وس گناہوں کی بیماری ہے جن کا کبھی کوئی کام خلاف اولا بھی نہ ہو کہتا ہے گناہوں کی بیماری ہے کی لفما تشتہی سائل نے بات پھیر کے کہا چلو بیماری تو آپ نے بتا اب بتاؤ کہ کس چیز پہ جی کر رہا ہے طبیعت کیا چاہتی ہے کیا کھلائیں کیا پلائیں کیا چاہتے ہو کہا مغفرہ مغفرت چاہتا ہوں یعنی وہ کھانے پھینے والی کوئی چیز یا کوئی دوائی اس کے مقابلے میں کہا مغفرت ربی اپنے رب کی طرف سے مغفرت چاہتا ہوں کیا ہم آپ کے لئے طبیب نہ بلا کے لے آئیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کہا گیا کہتے ہیں طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے یعنی اللہ نے اور تم کہتے ہیں ہم طبیب نہ بلا کے لے آئیں یہ تمہارے طرف سے پیش کی گئی یہ باتیں اور یہ تمہاری آفری یہاں کوئی بھی نہیں چلتی طبیب نے ہی بیمار کیا ہے طبیب ہی چاہے گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا وَإِذَا مَرِتْتُفَوَيَشْفِينَ وہی شفاہ دے دے گا اسی کی شفاہ سے ہے ورنہ قضاء آ جائے گی حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دونوں آنکھیں بیمار تھیں شدید مرض تھا کہا گیا لَوْ دَوَيْتَهُمَا کاش کہ کوئی دوائی استعمال کر لیں کوئی آنکھوں میں کترے ڈال لیں کوئی دوائی استعمال کریں قَالَ إِنِّي أَنْهُمَا مَشْغُولَ کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آنکھوں کے لئے دوائی ڈونتا پھر ہوں یا آئیوہی میں آنکھوں میں ڈالوں میں مشغول ہوں میں مسروف ہوں فَقِيلَ لَوْ سَأَلْتَ اللَّهَ تَعَلَا تو ٹھیک ہے کسی حکیم کے کترے نہیں ڈالنا چاہتے اللہ سے تو کہو نہ کہ وہ آنکھیں صحیح کر دے اب یہ کہ ہر ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال ملا وہ مجموعی رب نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کیے اور پھر اضافہ کی جو حضرت امام شافی حرم میں بیٹھے تھے اور کہا کہ ہر کمال جتنے انبیاء علیہ السلام کو سارے کمالات ملے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو رب نے دیئے اور اس کے اوپر اضافہ کیا تو کوئی نصران نہیں تھا تو اس نے کہا عطیس علیہ السلام تم مردوں کو زندہ کرتے تھے تو تم اپنے نبی علیہ السلام کا یہ کمال دکھاؤ تو آپ نے فرما مردے کو زندہ کرنا چھوٹی سی بات ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا تو اس سے بھی آگے کا کمال ہے احیاء موتہ ہے کہ جہاں پہلے حیات تھی چلی گئی پھر وہاں لانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خشک لکڑیوں میں جان ڈالی ہے جہاں پہلے کبھی آئی نہیں تھی اس نے ہننانا والی حدیث آپ نے بیان کی اور آگے یہ ہے کہ یہ مردے کو زندہ کرنا تو یہ تو میرے محبوب کے غلاموں کا بھی کام ہے تو وہ سمٹ کے جو ولی کی کرامت ہے وہ سرکار کے موجزے ہی کا ہی فائز ہے تو اس بنیاد پر ابھی آپ نے حدیث سنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دعا نہیں کرنی رب کو خود پتا ہے ادھر میرے آقا علیہ السلام کے غلام حلط ابو ذرغیفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب کہا گیا لَوْ سَعَلْتَ اللَّهَا اَنْ يُعَافِيَكَا کاش کہ اللہ سے آپ کہیں دعا کریں اللہ تجھے آفیت عطا فرمائے فَقَالَ أَسْعَلُهُ فِي مَا هُوَا أَحَمُّ عَلَيَّ مِنْهِمَا میں آنکھوں کی صحت کی بات رب سے نہیں کروں گا میں نے رب سے ان دونوں سے بڑی چیز کا سوال کیا ہوا ہے یہ کوئی چیز ہے مانگنے والی رب سے کہ میں اپنی آنکھوں کی صحت مانگوں میں نے اللہ سے اس سے بڑی چیز کا سوال کیا ہوا ہے یعنی اللہ کے قرب اور رضا کے لحاظ سے تو یہ ایک پہلو توقع کے لحاظ سے یہ اس لیے پیش کیا کہ انسان کوشش کرے کہ جس حد تک وہ توقع کے اندر آگے بڑھ سکتا ہو لیکن یہ جائز نہیں کہ کسی تلوار پہ ہاتھ مار رہا ہو اس کی دھار پہ اور کہے میرا توقع بڑا ہے نہیں کٹنی کٹنی ہے نہیں کٹنی میں مارتا ہوں تو وہاں شریعت کہتی ہے لَا تُلْقُ بِعَدِكُ مِلَتْ تَحْلُقَ یعنی سامنے کمہ ہے اور یہ اس میں گرنے والا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ پیچھ ہٹ یہ کہتا ہے نہیں مرنا ہے تو مرنا ہے نہیں مرنا تو نہیں مرنا تو شریعت کہتی ہے اب ایسی بات کرنا اس کے لحاظ سے حرام ہے رَبْ کہہ رہا ہے لَا تُلْقُ بِعَدِكُ مِلَتْ تَحْلُقَ ایسے ہی شیر کھلا کھڑا ہے چیرنے پھاڑنے والا اور یہ اس کے سامنے ہے اور لوگ کہتے ہیں بھاگ جا بھاگ جا کھا جائے گا تو یہ آگے سے کہتا ہے وَلَا تُلْقُ بِعَدِكُ مِلَتْ تَحْلُقَ اور ہے ہم جیسا یعنی اس کی پرسنلیٹی کوئی خلیل کلیم جیسی نہیں ہے علیہ السلام ہم جیسا ہے اس کے لحاظ سے اب قرآن یہی کہہ رہا وَلَا تُلْقُ بِعَدِكُ مِلَتْ تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تمہارے نساب میں یہاں اب یہ توقل کی حدود سے آگے کی بات ہے یہ احتیاط ہے یہ لازم ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اس کے لحاظ سے تم یہ غلطی کرو گے اگر تم نے اپنے آپ کو تحفظ نہ دیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مزید اس پر پیش کر کے پھر موضوع کیوں مزید سمیٹھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم توقلتم علی اللہ حق کا توقل ہی اگر تم اللہ پر توقل کرو جیسے توقل کا حق ہے تو پتا چلا ایک ہے نارمل سا توقل محض پریمری چھوٹا سا اور تھوڑا سا کام سخت ہو تو وہ ختم ہو جائے اللہ فرماتا ہے نہیں حق توقل حق توقل اگر تم کرو تو پھر فرماتا لَرَزَكَكُمْ رَبْ تُمْهِ رِزَق دے اب یہاں یعنی فوائد کی حصول کے لحاظ سے توقل جو جائز ہے اور جو ناجائز ہے یعنی وہاں روزی کے مسئلے پر جب اسباب پہ پروسہ نہیں کیا یمن والوں نے تو رب نے کہا یہ کوئی توقل نہیں اور ادھر اگر تو اللہ تمہیں رزق دے اب مثال میں وہ واضح کیا کیسے جیسے رب پرندوں کو رزق دیتا ہے کیسے فرما تقدو خماس وطرو بطان صبح جب گھونسنوں سے اڑ کے نکلتے ہیں تو ان کی پوٹے خالی ہوتی ہیں شام کو آتے ہیں تو بھر کے ہی آتے ہیں اب یہاں دونوں جہتیں واضح ہو گئی توقل کے باوجود گھر سے تو نکلتے ہیں توقل ہے اور اتنا اچھا کہ ان کو مکی سلعہ بنایا جارہ انسان کو ان کے توقل کے ذریعے سے سمجھا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا توقل کرو جیسا پرندے توقل کرتے ہیں مطلب کوشش کرو اس فیلڈ میں جاؤ آگے اس کا جو نتیجہ ہے اس کے لحاظ سے مایوس نہ ہو رب نوازے گا کچھ کرو تو سہی حرکت میں جو برکت جس کے اندر دانیں اکٹھے ہوتے ہیں پرندوں کے یہ ہے خیما سا خالی وہ جاتے ہیں جام ترمزی کی یہ حدیث ہے اب اس میں بہت سا وزڈم ہے ان پرندوں کو نہ کوئی مہانہ وظیفہ ملتا ہے نہ کوئی سالانہ ملتا ہے نہ کوئی روزانہ ملتا ہے ان کی کوئی سیلری نہیں ہے نہ بینک بیلنس ہے نہ ان کی کوئی دکان ہے نہ باپ دادا کوئی جاگیر ہے لیکن اس کے باوجود بھی سوچ سوچ کے مر نہیں گئے کہ کہاں جائیں گے ہمارا تو آسری کوئی نہیں یہ ہے حق کے توقل کہ ان کا گھونسلہ ہی ہے گھونسلے کئی منزلہ کوئی بیلڈنگ نہیں کوئی تیخانہ دانوں سے بھرا ہوا نہیں وہی ہے جو پورٹ میں ہے شام کو آئے ہیں لیکن پھر بھی رب کو یاد کرتے سو گئے ہیں صبح ابھی انسان سوئے ہوئے تھے یہ پھر بول کے رب کی تسبیح کر رہے تھے نہ کوئی بینک بیلنس نہ کوئی وراست نہ کوئی مربع نہ کوئی جاگیر نہ کوئی کارخانہ نہ کوئی دکان نہ کوئی ملازمت اور پھر بھی ہشاش بشاش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رب نے پیدا کیا ہے رب نے ہمیں دے دینا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم توقل کرو وہ توقل جو پرندے کرتے ہیں وہ ہے حق توقل تو پھر کیا ہوگا اللہ تمہیں دے گا جیسے رب پرندوں کو دیتا ہے اللہ تعالی جس انداز میں پرندوں کو دیتا ہے آج کی منزل میں ہی ہم نے پڑھا کیونکہ تراوی کے دوران یہ جہان بھی سامنے ہی ہوتا ہے اللہ فرماتا سورہ انکبوت کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے آیت نمبر ساٹھ میں کتنے چوپائے ہیں وہ کوئی اپنے کندوں پہ بوریاں اٹھائے نہیں پھرتے رزق کی اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے رب نے رزق دیتا وَعِيَّاكُمْ تمہیں بھی ربی دیتا ہے تو ان مثالوں سے خلق کائنات جللہ جلال ہو نے توقل کی حدود کو موئین کیا اب جائز ناجائز دونوں کو سمجھنے کے لحاظ سے یہ مثال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے دی اور ان کو آئیڈیل قرار دے دیا توقل میں پرندوں کو کبھی ادنا چیز بھی آلہ کے لئے آئیڈیل بنا دی جاتی ہے یہاں تک کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرماتے ہیں یدخل جنت اقوام جنت میں بہت سے لوگ ایسے داخل ہو جائیں گے یعنی ایمان والی شرط ہے پرندوں کے دلوں کی طرح ہے ان کے دل اف ایداتو ہم حالانکہ جو قلب انسانی ہے اس جیسی نفیس چیز تو کائنات میں اور کوئی ہے نہیں اللہ کی معرفت کا گہوارہ ہے اتنا قیمتی پرزہ ہے لیکن ایک جہت کے لحاظ سے تشبیح دی جا رہی ہے کہ جن کے دل پرندوں کے شکوے کرنے والے ایسے دل نہیں ان کے بد عقیدہ نہیں چونکہ پرندوں میں نہ کوئی قادیانی ہوتا ہے نہ کوئی رافظی خارجی ہوتا ہے نہ یہودی نصرانی ہوتا ہے تو ان کے دل محفوظ ہیں ان بلاؤں سے اور ساتھ یہ دے کہ اللہ کے فضل پر سابر شاکر ہیں رب دیتا ہے محنت کرتے ہیں جاتے ہیں اڑتے ہیں خطرات کا بھی سامنا ہوتا ہے آنیاں بھی آتی ہیں توفان بھی آتے ہیں بارشے بھی ہوتی ہیں دھوپ بھی ہوتی ہے یہ جاتے ہیں نکلتے ہیں اب اپنی طرف سے حرکت کرتے ہیں اللہ برکت ڈال دیتا ہے تو فرما ایسی قومیں جنت میں داخل ہو جائیں گی یعنی اتنے کثیر لوگ کہ جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے توقل کے لحاظ سے ویسے آج چونکہ دوسرا موضوع متلقا توقل کا نہیں ابھی ہم اگلے خلاصے کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر زمنا آج ہمارے معاشرے میں جو ہر بندے کے دل میں ایک ایسی تڑپ ہے اللہ ما شاء اللہ ہر میں نے کہہ دیا استثناء بھی کر دیتا ہوں کہ جو اسے خامخہ ایک ٹینشن میں رکھتی ہے بخار اس کو ہو جاتا ہے اس کو نیند نہیں آتی بیچین رہتا ہے یعنی ایک بندے کی آمدن مثال کے طور پر روزانہ کی ایک لاکھ روپے تھی رزق حلال اور پھر گٹتے گٹتے پانچ ہزار ہو گئی اب وہ کتنا ڈیفرنس ہے درمیان میں تو اب یہ جو پانچ ہزار ہو گئی یہ ضروری نہیں کہ اس کے کسی جرم کی وجہ سے ہوئی کبھی تو رزق کے اندر نقصان کسی غلطی کی بنیاد پہ بھی آ جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس وجہ سے ہو اب اس کو پانچ ہزار آمدن ہو سکتا ہے کہ پھر ایک سو تک پہن جائے تو ایسی صورتحال میں توقل کا سبق دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر کسی کو اپ ڈاؤن معیشت کے مسائل میں ایسا تھوڑا بہت ہوتا ہی رہتا ہے جو کہ بندہ بندہ ہے اور ان آنڈھیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْتَعُتُ رِزْقَ اَن تَطْلُبُوهُ بِمَاسِيَتِ اللَّهِ فرمایا ایسا ہوگا کہ رزق کی رفتار آہستہ ہو جائے یعنی لاکھ روزانہ آتا تھا تو اس کی جگہ پانچ ہزار آرہا یا سو آرہا یا کچھ بھی نہیں آرہا تو فرمایا جب ایسی حالت ہو جائے تو تمہیں یہ حالت اس رستے پہ نہ لگائے کہ اب حلال نہیں مل رہا تو حرام حاصل کرلوں معذلہ چوری کرلوں ڈاکہ ڈالوں یا اس حلال کمائی سے نہیں آتا تو سودی کاروبار کرلوں سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق کھانی لے گا کھائے گا تو پھر روح نکلے گی دنیا کی کوئی قوت تمہیں مار نہیں سکتی اس وقت تک جب تک تمہارا رزق مکمل نہیں ہوگا تو وہ مکمل ہونا ہے تو پھر جانا ہے تو وہ رکا ہوا ہے اللہ کے ہاں اور اس نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے وہ نتیجہ جانتا ہے لیکن تیری جو سرداری ہے باقی مخلوقات کو بھی تو بتانا ہے کہ بلا وجہ سردار نہیں بنایا اس کے امتحانات بھی ہوئے ہیں یہ پاس بھی ہوا ہے یا پھر جنت میں درجات جب دوسروں کے یہ بلند دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا تیرے بھی بلند ہونے تھے اگر تو بھی اس طرح توقل کرتا تو یہ پیش نظر ہے رب نے رزق روکا ہوا ہے فوتہ بھی کرے گا جب پہلے دے گا یہ کھائے گا پورا ہوگا تو پھر جائے گا تو اس بنیاد پر توقل انسان کو میٹھی نیند سلاتا ہے جو نیند کا وقت ہے چین دیتا ہے سکون دیتا ہے اب کیوں کسی کو بخار ہے کیوں کوئی بے چین ہے محنت کرے حرام کی طرف نہ جائے باقی رب پر بروسہ کرے چونکہ اس میں یہ طاقت نہیں کہ رب دینا نہ چاہے اور یہ چھینے اللہ سے کوئی نہیں چھیر سکتا تو یہ حرام کی طرف نہ جائے سرکار زامن ہے درمیان میں اس کا رزق پورا ہوگا تو پھر یہ دنیا سے جائے گا اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے معاملات کے اندر بھی اپنی امت کو باقاعدہ نساب دیا ہے اور اس جہت کو بندے کے لیے ذہنی خوشحالی یہ نسخہ اور کسی کے پاس نہیں کسی دین کے پاس نہیں کسی فلسفر کے پاس نہیں کہ انسان کو ایسی خوشحالی ذہنی ملے جو اس حدیث میں ہے اور توقل کے اس سبق کے اندر موجود ہے اور پھر جو پرندوں کے لحاظ سے بات ہے اس میں ضمن یہ جو علماء ہیں آئمہ خطبہ ہیں یہ ہمارے درویش ہیں من وجہ ان کی بھی توقل کی جہت ملتی ہے من وجہ ہمارے حکانی صاحب اکثر وہ تقابل کرتے رہتے ہیں بس ان ایک عالم دین جو ہے نہ اگرچہ اچھا ہے کہ اس کے کوئی مادی وسائل ہوں لیکن وہ نہ اس کا کوئی اکڑ ہے نہ کارخانہ ہے نہ دکان ہے نہ اس کی کوئی تنخواہ ہے جس طرح پکی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے یعنی ایسے بھی ہیں بعض کی ہے لیکن کوئی پتہ نہیں مسجد والے کہیں اگلے جمعے نہ آنا لیکن اس کے باوجود ان کی خوشحالی کا راز یہ ہے اگر وہاں یہ شرط پائے گئی ہے کہ جس کی پکی تنخواہ ہے یا سامنے کھیت ہے یا اس طرح کے وسائل ہیں اس کا اسباب کی طرف بروسہ ہے اور اس کا رب کی ذات کی طرف بروسہ ہے کہ رب کے دین کا جو کام کرنا ہے تو رب نہیں کھلانا ہے یعنی یہ مشکل بڑا ہے کہ بندہ للا فللا کام کرے اور رب جب پرندوں کو دے رہا ہے جانوروں کو دے رہا ہے تو اپنے دین کے خادموں کو کیوں نہیں دے گا اور اس جہت میں جب یعنی بظاہر نہ تنخواہ ہے نہ بینک بیلنس ہے نہ کوئی مربع زمین ہے اس طرح کی فیکٹری وغیرہ کی اسباب نہیں لیکن پھر بھی اس نے دردے سار نہیں لی ہوئی کہ اب کیا بنے گا بچوں کا بنے گا یہ جہت ہے پرندوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابت والی اس میں بھی رب برکتیں ڈال دیتا ہے اب یہاں پر دو طرح کے امور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اس ابتداء اور تمہید جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی لیکن موضوع کا جو کچھ حصہ ہے اگر ٹائم مکمل ہو گیا وہ آج اس میں شامل کریں گے کل چونکہ سوالات کے جوابات ہیں اور پھر اگلا موضوع پھر اسی سے انشاءاللہ ریلیٹڈ ہوگا اب یہ ہے کہ کرونہ وائرس ہے یا نہ جانے آگے کیا کیا وائرس دیا جائے کہ یہ نوٹ جو تیرے ہاتھ میں آ اس سے پہلے ہزار بندے کا ہاتھ لگا ہے اور اس میں فلان فلان بیماری تھی اور ساری تیرے گھر آگئی ہے لہذا فوراں اپنے گھروں سے نوٹ بہر پھینک دو اور نوٹ والی کرنسی اس لیے ختم کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے کائنات کے کونے کونے سے بیماریاں دوسری جگہ جا رہی ہیں اس طرح کا کوئی ہوا بنا کر آگے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو لٹاتے جائیں اب الٹے ہو جاؤ اب لیٹ جاؤ اب سر نہ اٹھاؤ اب دیکھ نہ بند کر دو تو ہمیں ہماری شریعت نے روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے یعنی قیامت تک جو بھی اندھیرہ آئے گا میرا صویرہ اس کا مقابلہ کر کے اس کا اضانہ کرے گا تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہم نے انٹی کرونا میں پیش کیا اس کی مباحث کافی پیش کی اس میں بڑے بڑے لوگوں نے خیانتیں کی حدیث بیان کرتے ہوئے صرف انگریز امریکہ کی خوشنودی کے لئے آدھا آدھا حصہ کٹ کے وہ ایک حدیث سامنے رکھ کے پھر آگے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاؤن کے لحاظ سے یہ ارشاد فرما دیا کہ جب تم سنو کہ کسی شہر میں ہے تو ادھر نہ جاؤ اور جہاں ہو وہاں سے فرار کی نیت سے نہ نکلو لا تخربیو فرار امنو تو اب نہ جاؤ کیوں نہ جاؤ اس پر یہ کہ جاؤگے تو بیماری لگ جائے گی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں منشہ رسول علیہ السلام میں ایک فیصد بھی نہیں کہ جاؤگے تو بیماری لگ جائے گی بیماری سے بچاؤ کے لیے نہیں روکا اور ادھر اگر بیماری سے بچاؤ کے لیے رکھنا ہوتا تو پھر جس شہر میں ہو وہاں آ جائے تو وہاں سے دوڑ مت لگاؤ وہاں ہی رو اگر وہ مفہوم ہوتا تو کہتے جہاں آگئی ہے فورا نکل جاؤ کہ موت ہے موت ہے موت سے بچ جاؤ لیکن سرکار نے فرمایا یہاں آگئی ہے ایک تنہ شہر کے ایک کونے میں آئی ہے اور تم دوسرے میں ہو فرما اب بھی بھاگنے کی اجازت نہیں اگر تمہارے گھر میں آ جائے پھر بھی بھاگنے کی اجازت نہیں پھر بھی تم اس جگہ سے بھاگ نہیں سکتے اگر بھاگو گے تو کیا ہے فرما یوں ہے گناہ کبیرہ جیسے کافروں کی فوج سامنے ہو اور کوئی دور لگا کے بھاگ جائے اتنا بڑا جرم ہے اب جو اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وہ تاؤون جب گھر میں آ جائے تو کیوں نہیں بھاگنے دیتا تاؤون جب شہر میں آ جائے تو وہ اسلام کیوں بڑا قیمتی ہے اور اس کو مرض لگ جائے گا اس کو اجازت دی جائے کہ بھاگ جائے کیوں اس بھاگنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا جا رہا ہے اور کہا ادھر یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھاگنا جائز نہیں تم جانی سکتے اور آگے اس کی وضاحت ہم کریں گے کہ بھاگنا جو فرارم من ہو تاؤن اور موت سے ڈر کے بھاگ نہیں سکتے ہاں اگر یہ عقیدہ پکا ہے کہ موت تو یہاں بھی آنی ہے وہاں بھی آنی اور دوسری جگہ کسی کا جا کے تعاون کرنا ہے مدد کرنی ہے تو پھر جانے کی اجازت بھی دی گئی اور وہ اورینہ والی حدیث جو مدینہ منورہ سے ان کو نکال کے دوسری جگہ بھیج دیا گیا ان کی ایک بیماری کے باوجود انہیں اجازت دی گئی وہ علیدہ موجود ہے اب یہاں کی صورتحال پر پورا اسلامی لٹریچر یعنی وہاں جو جانے سے روکا تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں تھا کہ جراسیم چمٹ جائیں گے اگر چلے جاؤ گے تو تم پیچھ ہٹ جاؤ یہ نہیں تھا اس کے مقاصد کچھ اور تھے یہاں تک کہ محدثین نے سب سے پہلے تو یہ لکھا کہ وہاں جا کر اگر تجھے بیماری لگ گئی تو دل میں شیطان ڈالے گا کہ اگر میں نہ آتا تو بچ جانا تھا آیا ہوں تو بیماری لگ گئی ہے تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا تو پھر اسلام صد زرائع کے طور پر کہ جس گلی میں چلنے سے آگے کومے میں گرنا ہے اسلام نے کہا اس گلی میں نہ جاؤ اب روکا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہاں جا کر یعنی کہ جانے سے تمہیں بیماری ضرور لگے گی اگر لگ گئی اللہ کے حکم سے مستقل رب کا حکم جو ہے سبب کسی وہاں کے بیمار کی وجہ سے نہیں اللہ کے حکم سے اگر لگ گئی تو شیطان تمہیں گمراہ کرے گا اور عقیدہ تقدیر تمہارا خراب کرے گا تو ہر بندہ اتنی قوت مدافت نہیں رکھتا کہ شیطان کو ایسے موقع پہ ڈانٹ کے پیچھے کرے یہاں تو بڑے گرے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں تو اس بنیاد پر سرکار نے فرمایا کہ ایسی نوبت ہی نہ آنے دو کہ تم امتحان میں پڑھو آزمائش میں نہ پڑھو تم ادھر نہ جاؤ اور اس کے ساتھ جو دیگر امور کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی حکمتیں ذرکانی علی الموتہ امام مالک کے موتہ میں اس کی جو شرعہ یہ لکھی گئی یہ پہلی جو میں نے بیان کی کہ جانا اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کرنا ہے تو امتحان میں تو چانس دو ہے ہو سکتا ہے فیل ہو جا ہو سکتا کامیاب ہو جا تو جب امتحان فرض نہیں تم پہ تو ادھر امتحان کے رستے پہ کیوں پڑتے ہو نامتحان کے لیے جاؤ اچھا تو یہ ہے نا کہ امتحان سے بچ جاؤ آزمائش کی بتلا سے بچ جاؤ تو سرکار نے شفقت کی کہ خامخواد دل کا وہ اہم دوسرے نمبر پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا مطلب یہ ہے روبہ ما كان فیه درب من الدعوى لمقام السبر ہو سکتا ہے کبھی اس میں بڑائی اور تکبر کا دخل ہو بڑائی اور تکبر کا دخل ہو یعنی جانے میں کس طرح یعنی یہ قطع نظر اس کے آگے تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اپنے طور پر اپنی بڑائی ظہر کرنے کے لیے اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کہ سارے ڈرے ہوئے ہیں کونی جاتا میں جاتا ہوں تو شریعت نے کہا کہ جہاں پہلے ہے تم نہ جاؤ چونکہ تمہارے جانے کی جہت میں ہو سکتا ہے اندر تکبر شامل ہو اور شریعت ایسا موقع نہیں دینا چاہتی لہذا سرکار نے اس بنیاد پہ روک دیا تیسرے نمبر پر اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم اپنے آپ کو متوکل شو کرنا چاہتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے فسل جاؤ اور توقل تمہارا پارا پارا ہو جائے تو یہ جہت تھی کہ جب واضح طور پر وہاں بیماری عملن موجود ہے تو ان تین وجوہات کی بنیاد پر سرکار نے غلاموں پہ شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہاں نہ جاؤ اور اس میں اگلا مرحلہ جو ہے کہ جو اس سے آگے کہہ کہ اگر کسی کا شک نکالنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر سرکار کی اپنی سنت بھی ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ تواف کرائیں گے یا معانقہ کریں گے کہ جزام کا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کے یہ جو آج مثلا کرونہ کی بات تاؤن سے ساری سمجھ نہیں ہے نا آج کرونہ کو اشوت بنا دیا گیا اور بنایا جا رہا ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ہیں ابو دعود سننے ابی دعود میں آپ کی یہ حدیث موجود ہے اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخاذ آپ بے ید راجل مجزوم مجزوم کا ہاتھ پکڑا جس کے لحاظ سے وہ چھے فٹ جو ہے وہ اگر اس لیے فرمایا تھا کہ مجزوم کو نہ دیکھو اس لیے فرمایا تھا کہ فر من المجزوم فرارا کا من الاسد کہ یوں اس سے دور ہو جاؤ جیسے شیر سے دور ہوا جاتا ہے یا اس کی طرف لا تدیم النظر اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو یا اتنے فٹ وہ دور ہو اس بیس پر اگر یہ تینوں احادیث تھیں کہ قریب وہ آئے گا تو پھر بیماری لگ جائے گی تو پھر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بٹھا کے اللہ کی حکم ولا تلقو بیعیدیق ملت تحلقہ کی خود خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے کہ رب فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور مجزوم اور بیمار کو ساتھ بٹھانا ہلاکت ہے دوسرے نکتہ نظر کے مطابق وہ جو تین احادیث غلق مفہوم میں جو لوگوں نے بیان کی تو پھر سرکار مازل اللہ یہ الزام لازم آئے گا کہ لَا تُلقو بیعیدیقم الیت تو پھر کرے گی تو اس بنیاد پر ایک فیصد بھی ان احادیث میں یہ نہیں تھا کیونکہ وہ ادواء سراحتن ہے اور جو لا ادواء ہے اور ادواء جو ہے وہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے لا ادواء سراحتن ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس وقت کوڑ کوڑی کا مرض اس کو مریض کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا فَأَدْ خَلَهَا مَا هُو فِي الْقَسْ آتے اپنا جو کسہ تھا پلیٹ اور برطن ہاتھ پکڑ کی اس کا اس کے اندر ڈالا سُمَّ قَالَ پھر فرمایا کُل کھا ایک دعا کُل یہ کشک والا کھا کُل کھا سِكَةً بِاللَّا تَوَكُلًا بِاللَّا یہ ہے بیانِ تَوَكُل سِقَةً بِاللَّا وَتَوَكُلًا عَلَيْه کھا کچھ نہیں ہوگا یعنی یہ وہ جھجک محسوس کر رہا تھا نا کہ اب میں ایسا ہوں اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں تو میری وجہ سے کوئی سرکار کو تکلیف نہ ہو تو آپ نے اس کے دل کی بھی میزبانی کی کہ اس کے خیال کو بھی میں دلاشہ دے دوں کہ تیری وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ بیماریاں چھے فٹ سے کیا لگیں ساتھ بٹھا لیں پھر بھی نہیں لگتی کیونکہ یہ شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کُل کُل فِقَةً بِاللَّا اللہ پر بروسہ کرو وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ اس پر توقل کرو اور کھاؤ تو اس بنیاد پر اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ شک نکالنے کے لیے خود ایسا کیا پھر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عہد میں جب ایک وفد آیا اور سارے کھانے میں بیٹھے تو وہ سائیڈ پہ تھا کہ اسے کیا ہے کہا گے یہ تو مجزوم ہے اس کو مرض ہے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے سنت کا احیاء اسے ہاتھ پکڑ کے اپنی پلیٹ میں اس کو ہاتھ ڈال کے فرمایا تم میرے ساتھ کہاو اس طرح کی ہم درجنوں حدیثیں پیش کر سکتے ہیں کس قدر مینار کو کومہ اور کومے کو مینار بنا کے پیش کیا گیا اور پھر مجھے افسوس ہے ریڈی میڈ متصوفین مفتیانِ کرام پیرانِ اعظام اللہ ماشاءاللہ یہ سنت پہ عمل بڑی جرس سے ہوتا ہے جس پیر کے ہاتھ کو مرید کے لعابز کے جرسیم کا خطرہ ہو اور اس نے دستانیں چڑھائے ہوئے ہو کیا اس سے توقع کی جائے سکتی ہے کہ مجزوم کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیالے میں ساتھ کھلائے یعنی زندہ تو اس سنت کو کرنا تھا اور اس کے اپوزٹ دستانیں چڑھا کے ماسک لگا کے انہیں دور ہٹا کے ہمارے پاس کوئی نہ سلام لینے بھی آئے ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب کردرا ہاتھ دیکھا صحابی کا تو فرما کیا ہوا کہا کسی چلاتا ہوں رسہ کھینچتا ہوں ڈول نکالتا ہوں چھالے بنتے ہیں پھٹ جاتے ہیں ہاتھ اس طرح گوشت جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے فَقَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یدہو سرکار نے ہاتھ چوم لیا قفہ نِ يُحِبُّهُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فرما ان ہاتھوں سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جو کلچر آ گیا ہے اگر کوئی چومنا بھی چاہے تو کیا کہا پہلے جا کے تم ہاتھ دھو لیٹو لگا کے دھو کیا آؤ چومنا کا تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ پیر مرید کا چومے استاد شاگرد کا چومے وہاں تو پیغمبر امتی کا چوم رہے تھے اور ایک مزدور کی شان کو اجاگر کر رہے تھے اور یہ بھی نہیں گا کہ دھو کے آ جاؤ اب آج اتنی آئیسولیشن اور اتنا جو ہے وہ سائنیٹائزر اور کیا کیا ارے ہم جس امت میں ہیں ہمیں ایسے بہکاموں سے کوئی نہ بہکائے اس واسطے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تھا اس میں سبق تھا لیکن سبق آج سیکھا نہیں گیا میں جب پڑھتا ہوں مجدد دن و ملت امام علی سنت آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا فتاوہ رزویہ تو مجھے معاشرے میں رہنے والے عوام تو عوام رہے علماء پر بھی اللہ ماشاءاللہ افسوس لگتا ہے کہ ان سب نے چینلوں کے چبروں کی باتیں سن لیں اپنے امام کے فتاوہ رزویہ کے چوبیس میں جلد کے چار صفے بھی نہیں پڑے ان لوگوں نے امریکی گٹروں سے نکلے ہوئے کیڑوں کی بدبودار باتیں تو سن لیں مگر ماہ مدینہ کے لبوں سے نکلے ہوئے کوسر و تصنیم سے مقدس آپ گینوں کی طرف بھی نہیں دیکھا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اہد میں اس بات پر بحث کرتے ہوئے کہا تھا یعنی یہ تقابل میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں چھے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے ڈاکٹر کہتے ہیں تین فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ عظم مفتیان یا ان کے نیچے والے یہ شروع سے پہلی اینٹ غلط ہے جب حکومت نے کہا تھا کہ یہ کرونا اندر مسجد میں پھیل جائے گا فاصلہ ہونا چاہیے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بات سو فی صد غلط ہے کہ ایک بندے کا کرونا دوسرے کو لگے ہم اس کو نہیں مانتے اس جگہ لیٹے یہ سارے اور پھر لیٹتے چلے گا اب سنا ہے کچھ احتجاج کرنا چاہتے ہیں احتجاج حکومت کے خلاف ضرور کریں کہ انہوں نے دو قانون ایک ملک میں چلائے ہوئے ہیں ایک پاکستان نہیں دو پاکستان روافظ کے لیے اور احل سنت کے لیے اور احتجاج وہاں ہمارا حق بنتا ہے ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ ساس دلائیں گے اس حکومت کو کہ اس نے دین کے ساتھ کیا کھلوار کیا ہے مگر میں کچھ تنظیمات کو یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کا جو احتجاج ہے اس کے ساتھ احتجاج کیوں نہیں کر رہے تم ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سرکار کے فرمان پسے پشت ڈال کے امریکہ کے نظریے کو فالو کیا کیا ان کا جرم تھوڑا ہے کیوں نہیں انہوں نے حکومت کے موں پر کہا کہ یہ جس بیس پہ تم مسجدیں بند کرنا چاہتے ہو جمعیں بند کرنا چاہتے ہو جس بیس پہ سوشل ڈسٹنس نمازوں کے جماعت کے اندر کر کے شیطانوں کو داخل کرنا چاہتے ہو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے یہ ہمارے دین میں ایک گناہ کبیرہ کے تصور کے مترادف ہے کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس سوچ کو جہاد سے فرار کے مترادف قرار دیا ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیتے آل حضرت نے ان لوگوں کے لیے کافی پہلے لکھا تھا فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اکدس کو کہ این رحمت و خیر خواہی امت ہے سرکار کا فرمان لا دواء لا دواء لا دواء وہ تمہیں کچھ نہیں ہوتا لا دواء اس فرمان کے ہوتے ہوئے سرکار کے فرمان کو معاذ اللہ مدرت رسان خیال کیا جائے کہ نقصان ہو جائے گا کہ سائنس سائنس ہے طب طب ہے میڈیکل میڈیکل ہے پندرمی صدی ہے وہ پرانی باتیں ہیں محاذ اللہ عملا تو یہ کہ کہ ہی کیا گیا لہا اگرچہ زبان سے کوئی کہے یا نہ کہے نہیں فاصلہ ہونا چاہیے نہیں یہ ہونا چاہیے آل حض کہتے ہیں سرکار کے فرمان کو چھوڑ کے اس کے مقابل طبیبوں اور ڈاکٹروں کی بات کو اپنے لئے نافع سمجھا جا کہتے ہیں ببین کہ از کے بریدی وابا کے پیوستی کہ دیکھ عاشق کس ذات سے توڑ کے کس سے جوڑ رہے ہو ببین دیکھ کہ از کے بریدی کہ جن سے چوٹے تو پھر جنت کا رستہ نہیں ملتا وابا کے پیوستی اور کدھر تم اپنے رابطے جوڑ رہے ہو طبیبوں کے کہنے پر تم سرکار کی حدیث چھوڑ رہے ہو اور طبیبوں کے کہنے پر سوشل ڈسٹنس پر نمازوں کے فتوے دے رہے ہو ببین کے از کے بریدی وابا کے پیوستی کیسی سرکار سے توڑ رہے ہو اور کیسے لوگوں سے جوڑ رہے ہو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لحاظ سے حضرت شاہ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک کول پیش کر کے جو عالی حضر رحمت اللہ علیہ نے بھی پیش کیا ہے اس موضوع کو سمیٹ نہ چاہتا ہوں اور اس میں وہ جو ادھر نجر سے بولتا ہے توصیف اس نے بھی چونکہ یہ دونوں آیات پیش کی ہیں میرے خلاف کہ یہ جلالی کو پتہ نہیں ہے یہ ہمارے شیخ صدیس کے خلاف بول رہا ہے ہمارے بڑے بڑے مفتیوں کے خلاف بول رہا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں شیخ صدیس جیسے کروڑا میرے محبوب کے فرمان پہ وارے جا سکتے ہیں یہ نجد کے مفتی یہ پوری ملت اسلامی کے لیے ایک آر کا نشان بن گئے ہیں خدا کی قسم ہم تو جانے وار کے بھی ہر مین کی رونکوں کو بحال رکھتے اور پوری دنیا کے سامنے آج مزاق ہے کہ یہ تو موت سے نہیں ڈرتے تھے کروڑنا جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے ڈرتے پھر رہے شریعت میں تب کوئی حکم لگتا ہے جب کوئی چیز نظر تو آئے اور اب کوئی ٹیکنالوجی سے ایسی چیز پر فتوے لگانا شروع کر دیں یہ تو ویسے فساد ہے اب شریعت میں جس وقت کوئی بندہ مثال کے طور پر پیشاب کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ باریک باریک چھینٹیں بہت باریک وہ اڑ رہی ہے اس کے کپڑوں پر پڑ رہی ہیں اگر کسی خردبین سے دیکھیں تو نظر بھی آئیں لیکن شریعت کہتی ہے خردبین نہیں عام اگر تمہیں کپڑے پہ نظر نہیں آئی تو یہ سمجھو کہ کپڑا پاک ہے یہ نہیں کہ وہاں خردبین لے کے بیٹھ جاؤ کہ جہاں ٹیلٹ میں خردبین بھی ہو یہ ہے بے بسی ان مفتیوں کی یہ کس چیز پہ حکم لگانے نکلے ہیں پہلے یہ خود تو کہیں دیکھ لیتے اس کو کیا حیثیت ہے محض وہم پر شریعت میں تبدیلی تو اس مقام پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی چھ سو انتالیس صفحہ ہے اشیعت اللمات کا اشیعہ شعا کی جمع اس کے اندر جلد نمبر ایک میں یہ حدیث پیش کر کے جب تمہیں پتا چلے کہ تاؤن کسی جگہ ہے تو آنا جاؤ یہ چار لائنیں پوری اسلامی دنیا کا دھارہ بدل سکتی تھی اگر اس وقت یہ لوگ اس بات پر توجہ کر لے یا کم از کم آپ بھی کر لے یعنی عام بندہ بھی کہہ رہا تو بچنا ہی چاہیے تو پھر مسجدیں بند کر دو شہر کھڑا ہو تو بچنا ہی چاہیے اس لیے مسجدیں بند کر دو حضرت شیخ عبدالحق مدیس دیلوی نے اس حدیث پیش کر کے آپ نے فرما فرق ہے دونوں باتوں میں سامنے کمے کا ہونا سامنے آگ کا ہونا جس جگہ بیٹھے ہو اس مکان کو آگ لگ جائے ماز اللہ وہاں زلزل آ جائے وہاں سے دور جانا یہ اور معاملہ ہے اور کرونا سے در کے مسجدیں بند کرنا یہ اور معاملہ ہے آپ کی الفاظ سنو ذابطہ درو ہمیست کہ یہ دونوں اس سے حدیث کے پیش کر کے کیا علم تھا ان لوگوں کا لیکن ہم وہ ان کا لکھا ہوا بھی پڑھنے کے لائق نہیں یا آگے پہنچانے کے لائق نہیں کہتے ہیں زابطہ درو ہمیست بہت جامع قانون کہتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس پر سینکڑوں احادیث کا خلاصہ ہے زابطہ جا کے ہست نباید رفت کہ جہاں تاؤن ہو وہاں نہیں جانا چاہیے وز آن جا کے باشت نباید گریخت اور جہاں ہے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے وہ اگرچہ گریخت درباز موازے اگرچہ بعض جگہوں پہ بھاگنا جائز ہے بعض صورتوں میں تاؤن سے نہیں مطلقا جان بچانے کے لیے بعض جگہ اگرچہ جان بچانے کے لیے حالات پیدا ہو جائیں تو شریعت کہتی ہے پہلے جان بچاؤ بھاگنا جائز ہے مگر سرکار نے فرمایا تاؤن سے نہیں بھاگنے دینا میں نے تو تاؤن میں بھاگنا در کے موت سے اس کو گناہ قبیرہ قرار دیا اور دوسری جگہ بھاگنے کو دین قرار دیا کس بھاگنے کو کہتے ہیں مثل خانہ کے دروے زلزلہ شدہ کہ گھر میں زلزلہ آ گیا اور وہ اس طرح ہج کو لے لے رہا ہے یہاں کوئی اگر باہر نکل کے کھڑا ہونا چاہتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کوئی توقع والا کہتا ہے وہ اپنی جگہ لیکن اجازت ہے کیونکہ یہ ایک عادی سبب ہے عادی سبب یہ قانون ہے ایک ہوتا ہے عادی سبب ایک ہوتا ہے وہمی سبب تو جہاں جان کو عادی سبب کے ذریعے موت کا خطرہ ہو شریعت وہاں آگے بھاگ جانے کی وہاں سے چلے جانے کی اجازت دیتی ہے اور جہاں صرف وہمی سبب کا خطرہ ہو وہاں شریعت ڈٹ جانے کا حکم دیتی ہے چونکہ پتا تھا اللہ کو عزل سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو سرکار تاجدار ختم ربوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سرکار کو پتا تھا پندروی صدی میں کرونا نے بھی عملہ کرنا ہے مسلمان ہوتا اور کہیں میرے غلام اس وقت علاج ڈھونڈیں کہ کیا کرنا ہے تو ان کو اس وقت کوئی کمی نہ آئے سرکار تنوشنی دیکھے گئے ہیں تو دو طرح کی اسباب ہیں یعنی سامنے کمہ ہے اب وہاں کوئی کہے میں نے گرنے گرنا ہے میرا توقل ہے تو ہم کہیں گے یہ حرام ہے گرنا چونکہ کمہ میں گرنے سے موت کا آنا یہ سبب آدی ہے آگ لگی ہوئی ہو کوئی کہہ مجھے کچھ نہیں ہوتا میں نے گرنے گرنا ہے تو ہم کہیں گے رکو اور رکو اس کو چونکہ یہ آگ موت کا سبب آدی ہے شیر کھڑا ہو اور یہ اس کے سامنے اس کے موہ میں ہاتھ دینا چاہتا ہے ہم رکیں گے کہ یہ موت کا سبب آدی ہے تلوار سامنے رکھ کوئی کہہ میں ہاتھ مار نہ ہم کہیں گے یہ کٹ جانے اور نقصان کا سبب آدی ہے مگر خدا کی قسم ہزار ہاتھ دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں یہ جس موضوع میں ہم ہیں کرونا یہ موت کا ہرگز سبب آدی نہیں ہے اس سے بڑا حملہ جو تاؤن کا تھا اسے بھی شریعت نے سبب آدی نہیں بنایا یہ تو سبب وہمی میں بھی کمزور سے وہمی یعنی تاؤن کہ جس میں ہزاروں لوگ یعنی آج تو پتہ ہے ہی نہیں کوئی ایک بندہ بھی کرونے سے مرا ہے کہ نہیں جو کرونا خود ہی نظر نہیں آیا میڈیا جس مار رہا ہے یا جو گنتی بیرون ملک ہو رہی ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے بہر کا تو پتہ نہیں یہاں کے جو معاملات ہیں کرونا کی بیس پر کہیں سڑک پہ کوئی بہوش بندہ گرا پڑا ہو اور عام عوام کو پتہ چل گیا یہ کرونا کا مریض ہے اور یہ دوسرے نے اٹھایا ہے وہ بھی مر گیا ہے تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں محض وہم کی بنیاد پر اور وہ خود اپنی کٹ ہے اپنا چیک ہے اپنا یعنی مرتا کوئی کسی طرح کھائے انہوں نے تو اس کو نام دینا ہے کرونا کی طرح مر گیا تو اگر واقعی طور پر بھی مرتے ہوتے تو تاؤن کی حد تک جا کر بھی شریعت کہتی ہے یہ موت کا سبب وہمی ہے عادی نہیں ہے تو سبب آدھی ہوگا تو پھر شریعت کہتی ہے نکل جاؤ جان بچاؤ لیکن سبب وہمی پر شریعت کہتی ہے ڈٹ جاؤ اس کے آگے حکمت ہیں ڈٹ جاؤ کی کیا ہیں اب دیکھو کہتے ہیں مثل خانہ کے دروائے زلزلہ شدہ یا آتش گرفتہ یا نشستن در زیرے دیوارے کہ خم شدہ ایک دیوار بلکل اس طرح گرنے والی ہے اور اس کے نیچے کوئی بیٹھا اور اسے کہے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ دیوار گرنے والی ہے بلکل یعنی آ چکی ہے خم ہے تو وہ کہتا نہیں جو ہونا ہے وہ ہونا ہے میں نے نہیں اٹھنا تو شریعت کہتی ہے نہیں اب تم غلط کر رہے ہو کہ عدیس واب نظر آ رہے کہا زلزلے والے گھر سے نکلنا یا آتش گریفتہ وہ گھر کمرہ جس کو آگ لگی ہوئی ہے اس سے نکلنا یہ نزد غلبائے ون باہلاک آمداز اس میں بھی ساتھ قید لگائی کہ دیوار اس طرح جھکی ہے کہ غالب گمان ہے کہ گرے گی تو یہ بندہ بچے گا نہیں وہ ہو سکتا دیوار ہوئی چھوٹی کہ چند ایٹیں اسے لگے گی کچھ نہیں وہاں کی بات نہیں یہ تینوں صورتیں اور اس کے علاوہ جہاں بھی غالب گمان ہو کہ یہ اسباب عادی ہے موت کے اور وہاں کوئی کہے کہ میں توقع اختیار کرتا ہوں شریعت کہتی یہ نہیں تم اٹھو یہاں سے دور چلے جاؤ اچھا اما درباب تاؤن شایخ عبدالعاق مہدے سے دیلوی کہتے ہیں وہاں سباب عادی تھا سرکار نے نکل جانے کی اجازت دی ہے فرمایا تاؤن والے مسئلے میں سوائے سبر کے دوسری بات نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر تم نے کرنا ہے پاؤں گھر سے باہر بھی نہیں رکھنا موت سے بھاگنے کے لیے یہ نہیں آئسولیشن کے لیے یعنی اگر شہر کے ایک کونے میں آیا اور دوسرے کونے سے کوئی بھاگا وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا اگر تاؤن سے ڈر کے بھاگا ہے سرکار فرماتے تیرے گھر بھی اگر کوئی مریض ہو گیا تو نے پھر بھی نہیں بھاگنا میرے کہنے پر تو نے رہنا ہے آگ لگے گھر میں بھاگ جا زلزلہ آئے بھاگ جا مگر گھر میں تاؤن آئے تو ڈٹ جا یہ تیری بزدلی ہوگی کہ تُو بھاگ گیا جیسے کافروں کو جنگ میں فوج کو دیکھ کے تُو بھاگ گئے تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا اب ان لوگوں نے کتنے لوگوں کو بگایا مسجدیں بند کرنے کے پیچھے کیا ہے کہ کرونا لگ جائے گا جمع بند کرونا لگ جائے گا شب محراج شب برات کرونا لگ جائے گا تراوی بند اجتماعات بند کرونا لگ جائے گا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے چونکہ یہ جس جس نے کو تاؤن کے مرد سے ڈڑا کے بگھاتا ہے فرما اتنے ہی مجرم ہے جتنا بھاگنے والا مجرم ہے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ باطل بزری یا بیماری بھی میری امت پر حملہ کرے گا کہ جو امت تلوار و تیر سے جھکتی نہیں اس کو بیماری سے ڈڑا کے جھکا لو تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ ایسے کسی سبب کی بنیاد پر کوئی چھوٹی نہیں ملے گی محض وہم کی بنیاد پر تو اس بنیاد پر حضرت شیخ کہتے ہیں وَا قیاسِ این برآم آباد فاسد کہ تاؤون کو جلے ہوئے مکان پر قیاس کرنا غلط ہے تاؤون کو کمے اور گڑے پر جہاں غلبہ گمان ہے موت کا اس پر قیاس کرنا غلط ہے تاؤون کو اس دیوار پر قیاس کرنا کہ جو گرنے والی اور غالب گمان ہے کہ نیچے والے کی موت آ جائے گی تاؤون کو اس پر قیاس کرنا غلط ہے یہ تو تاؤون کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا جو کہ نظر آ رہا ہے اس کا پھوڑا نظر آ رہا ہے بندے مر رہے ہیں سب کچھ ہے تاریخ میں وہ ثابت ہے پہلے اور جس کا حیدی جس کی مشکوک ہے اور اس معاشرے میں ہے ہی نہیں چلو جس کو ہے اس کا ایک علیدہ مسئلہ ہے یہ ساری کروڑوں لوگوں کو صرف ایک وہم کی بنیاد پر فرائض سے واجبات سے پیچھ ہٹا کے اور پاکستان کی معیشت کو تباہی کی طرف لے جانا اور پھر محتاج بن کے غیروں سے کرزے کے لکمیں لے کر اس کرزے پر اپنی غیرت بیچ کے لنگڑیوں کی طرح ان کے سامنے لیٹ جانا سرکار اس لیے پہلے فرما گئے اور یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آگے بھی ایسے حملے ہوں گے خدا بچائے نہ ہو نہ ہو لیکن ہمیں تو مسلح ہونا چاہیے اپنے علم سے اپنے دین سے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ہم کس طرح کریں کیا ہوگا اب دیکھو کتنا افسوس ہے اس پورے طبقے پر اور انہوں نے پوری کمپین چلائی ہے ان مولویوں نے کمپین چلائی ہے کہ بند کر دو بند کر دو بند کر دو پہلے ان کے پاس وزیر آئے ہیں ان کے گھروں میں ان کے مدارس میں اور یہ بڑا فخر محسوس کر رہے تھے اس وقت وہ انہیں اپنا مشن دینے آئے تھے اور یہ کہہ رہے تو ہم حکومت سے منوائیں گے حکومت نے انہیں استعمال کیا اور ادھر ہزاروں لوگ پیٹ رہے ہیں تبرے بول رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں وہاں کرونا اندہ ہے اور ادھر عبادت کے اندر دخل دیا گیا عبادتوں پر اور پھر پولیس گردی کی مساجد پر تو اس بنیاد پر یہ ایک حوالہ میں پیش کر رہا ہوں اور ہم نے تو قصر اس وقت بھی نہیں چھوڑی تھی جب مدارس بند تھے ہمارا کھلا تھا اور ہم نے انٹی کرونا سیمینار کیا تھا اور مجھ پی ایف آئی آر کٹی تھی اور کٹی بھی انہوں نہیں تھی جو پولیس والے بیٹھ کے پہلے سنتے رہے تھے کہ جب واپس تھانے پہنچے تھے تو انہوں اوپر سے حکم تھا کہ ایف آئی آر ضرور کٹنی اللہ کا فضل ہے ہم نے کلمہ حق بلند کیا لیکن آگے مو بند کرنے کے لیے ہماری آواز دبانے کے لیے اتنے ہر کارے ہیں امریکہ تک اب وہ کس کس کے کان میں ہم جا کے بتائیں کس کس کو بتائیں کس کس تک پہنچائیں لیکن اللہ کا فضل ہے ہم سرخرو ہیں نہ ہم نے سوشل ڈسٹینس کا کلمہ پڑھا نہ مساجد بند کی نہ جمعہ بند کیا اور اللہ کے فضل سے ہر ہر مرحلے پر جو وقت کی ضرورت تھی جو ہماری تحریک کا تحریک سرات مستقیم قبل خصوص اور تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وقت پر دین کی دلیل کو اجاگر کیا جائے اور حسینیت کی آواز دی جائے اگرچہ یزید روپ بدل کے آتے رہے ہوں تو اس بیس پہ یہ آج کا موضوع اب اختتام کو پہنچ رہا ہے احتیاط اور توقل دونوں ضروری ہیں اب کمرہ ہو آگ لگی ہو اب یہاں والا کوئی کہہ میں نے نہیں اٹھنا تو ہم کہیں گے یہ توقل نہیں سبب عادی آگیا ہے موت کا ہم جیسا بندہ جو ہے تو ہم اس کو اٹھانے کی دعوت دیں گے اور دوسری طرف محض وہم کی بنیاد پر کوئی لیٹ دے جائیں وہم تو کتنا ہے اگر میں ہزار قسم بنا کے معاشرے کی آج بتاؤ تو اتنے دلائل لے سکتا ہوں کہ کل کوئی بندہ گھر سے باہر قدم ہی نہ رکھے یعنی جو ڈرنے والے اس قدر سوسائٹی کے اندر وہم کے طور پر حقیقت تو نہیں ہوگی وہم کے وہ اتنی ایک بلا آگئی ہے فضاء میں شامل ہے جو بھی دوب کے اندر سیدھی سوا پڑے تو بندے کے چہرے پر سیاہ داگ بنتے ہیں اور پورا چہرہ شام تک سیاہ ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس چہرے جات سپا لیں گے جو گھر سے نہیں نکلیں گے پھر یہ ہوگا کہ وہ فلانے چوک میں تو اتنے ہو گئے پتہ چل گیا ہے وہ خاص جنہیں پتہ چل جاتا اور دماکے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے خود کچھ بمبار لاہور میں داخل ہو گئے ہیں تو لہٰذا ستائیسویں شاہ پہ انہوں نے دماکے کرنے ہیں تو اب کوئی بھی مسجد میں نہ جائے یعنی کرونہ والا محول نہ ہو ایسا کہا جائے اب وہم تو پھر بھی ہے تو ہم نے تو وہ سارا زمانہ دماکوں والا دماکوں کے اندر سے گزر کے گزارا ہے یعنی وہم موت کا تو اس وقت اس کرونہ سے تو مضبوط وہم تھا بلکہ عملا ڈاکٹر سر فراز نیمی ہو یا کتنے لوگ شہید ہوئے تو اب صرف وہم کی بنیاد پر اگر قوم کو لٹایا جائے کہ وہم آگیا ہے کہ یہ جو بجلی ہے یہ ہلکی ہو گئی ہے اب اس نے یہ کرنا ہے کہ جہاں بجلی کو لگے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں وہاں اس نے پھٹ جانا ہے لہذا لوگو کم مسجدوں میں نہ جاؤ جو مسجد دس سال پہلے کی بنی ہوئی ہے اب وہم تو ہے وہم تو ہے شاٹ سرکٹ کا وہم تو ہے کہ 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 بجلی کی آگ لگ جائے کتنی جگہ لگی ہوئی ہے یہ کرونا کے ہم سے بڑا وہم ہے تو کیا لوگ گھروں سے باہر نکل جائیں تجارت چھوڑ دیں ملک چھوڑ دیں لوگ مسجدیں چھوڑ دیں دکانیں چھوڑ دیں کیسی عقل ماری گئی ہے ان لوگوں کی تو اس بنیاد پر آئندہ کے لحاظ سے سبر سارے حضرات عوام علماء اس چیز کو ذہن میں رکھیں یہ باطل کی ہتھ کنڈے جو ہیں ان کے مقابلے میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے علاج کر چکا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعقبات والمتقین والصلاة والسلام والرسول کریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد وهو علا كل شيء قدیر اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب عزیب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی شفا اللہ جغادی روسا کما وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد